السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو سپائسی فوڈ دیر میں آج ہم بنائیں گے چٹ پٹے دار بندی جو کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے آئل اور آئل کو اچھی طرح سے گرم کریں گے آئل اچھی طرح گرم کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں ڈالیں گے لحسن کا پیسٹ جو کہ ہم نے بارگ وارگ کاتا ہوا ہے پیسٹ کو اچھی طرح سے بوننے کے بعد ابھی ہم اس میں پیاس شامل کر دیں گے اور پیاس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں سبز مرچ ڈال دیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور بادامی یعنی ہلکہ کلر بون لیں گے زیادہ بون دیں گے نہیں کیونکہ بندی کے لیے پیاس زیادہ بون دیں نہیں جاتے تو اس کے بعد ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ٹماتر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹماتر ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم ٹماتر کو اچھی طرح سے بون لیں گے تو بوننے سے پہلے ابھی ہم ٹماتر میں نمک شامل کر دیں گے اور نمک شامل کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو ڈکن سے ڈک لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تو دو سے تین منٹ ڈکنے کے بعد ابھی ہمارے ٹماتر اچھی طرح سے نرم ہو چکے ہیں اور ابھی ہم ٹماتر کو اچھی طرح سے بون لیں گے تاکہ ٹماتر بلکل حل ہو جائے یعنی بلکل مکس ہو جائے تو ابھی ماشاءاللہ ہمارے ٹماتر اچھی طرح سے بون چکے ہیں تو بوننے کے بعد ابھی ہم اس میں بینڈی شامل کر دیں گے اور بینڈی شامل کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے بات آتی ہے بینڈی کی جب بھی آپ بازار سے کوئی بھی بینڈی لینے ہو تو آپ ضرور چک کریں کہ بینڈی آپ کی جتنی نرم ہو تو اس کی اتنی ہی آپ کی بینڈی کی ریسٹی اچھی بنے گی تو مسالوں میں سب سے پہلے ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ہلڈی اور ہلڈی ڈالنے کے بعد اس کے اوپر سرخ مرچ اور سرخ مرچ ڈالنے کے بعد دنیا اور زیرہ کا پولڈر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ یہ نیچے سے جلے بھی نہ اور دوسرا یہ کہ تاکہ جتنا پانی ہو تو اتنی پانی میں جلدی نرم ہوگے تو ابھی ہم اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے ڈک لیں گے ابھی تقریباً آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور ہم بینڈی کو ایک دفعہ پھر سے اوپن کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو تیز آنچ پر سرخ کریں گے تو ابھی ہم اس کو دو سے تیم منٹ کے لیے پھر سے ڈک لیں گے تاکہ پانی توڑا سا سوک جائے اور یہ اچھی طرح سے بون جائے تو ماشاءاللہ ابھی تقریباً پندرہ منٹ کے بعد ہماری بینڈی اچھی طرح سے بون چکے ہیں اور بلکل نرم ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آنا شروع ہوگی ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا